موسیقی 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 اور اس کے علاوہ آپ کا جو پیٹ جن لوگوں کا نکلہ ہوتا ہے جن کو پیٹ کہتے ہیں کہ ہمارے بیلی پاٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے ان کے لیے شہد نیم گرم پانی میں صبح نہار وہ بہت زیادہ فائدہ من ہے اور اگر آپ اس کو ایک بار کنجیوم روز آپ اپنی حیبٹ بنالیں کہ صبح آدھا کپ ایک کپ آپ نیم گرم پانی میں اس میں شہد آٹ کر لیں اگر جن لوگوں کو تھوڑا نیمو سے ایلوجی نہیں ہے تو نیمو کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو یہ مٹاپے سے دور جو نجات حاصل کرنے کے لیے شہد اور نیم گرم پانی بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوتا ہے اچھا کل ہمارے پاس یہ کولور آئی تھی انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا جو بیری آئی تھی ہمارے پاس نیوٹریشنس تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ جناب مجھے کانسٹیپیشن کا پرابلم ہے تو بہت سارے لوگ جن کو کانسٹیپیشن کی پرابلم ہوتی ہے وہ بھی شہد کا استعمال کریں گے تو ان کا حاجمہ جو ہے وہ بہت ارتک بہتر ہو جاتا ہے اور ایسی ٹی کی جن کو تضابیت کی شکایت ہوتی ہے ان کے لیے بھی بہت زیادہ یہ فائدہ مند ہوتا ہے شہد اور نیم گرم پانی اس کے علاوہ جو آپ کا مدافتی یعنی کہ ایمیون سسٹم ہے مدافتی نظام ہے جسے بہت سارے بیمانیوں سے ہم بت سکتے ہیں اس کو سٹرونگ کرنے میں بھی بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے لہٰذا آپ کے جسم آپ کی باڈی سے جو بیکٹیریا ان سے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں اور آپ کی جو باڈی میں پانی کا لیول اس کو مینٹین کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اور اس کے علاوہ فٹنس کے لیے یعنی طوانائی پروپر آپ کو ساری چیزیں ایک پروپر اماؤنٹ میں آپ کی باڈی کے اندر جا رہی ہیں اس بات کو میکشور کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور اگر آپ شہد اور نیم گرم پانی کا استعمال کریں گے یہ آپ کی جو پانی کی مناسب مقدار ہے وہ تو برکرہ رہتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں موجود مٹھاز اور کاربوائٹریٹس فوری طور پر جسمانی طوانائی بھی آپ کو فرام کرتے ہیں صبح اس سے کہتے ہیں کہ چائے ہی بہت سارے لوگوں کے لیے ایک وہ مورننگ پوشت کا کام کرتی ہے اسی طرح اگر آپ شہد اور پانی کا استعمال کریں گے تو یہ بھی آپ کی تھکاوٹ اور اس طرح کے چیزیں آپ کو فریش کرنے میں بہت ہیلپفل ثابت ہوگی اچھ سنا اس کے ساتھ میں لگ رہا ہوں میں نے آپ کو بہت لمبی چوڑی بہت بتا دی ہے کہ یہ جو ٹوٹکے ہیں لیکن اس کے ساتھ سنا اگر آپ کو گلے میں کوئی شویلنگ یا کوئی ایسا نزلہ اکام اس طرح کی چیزیں خانسی کی شکایت ہے تو نیم گرم پانی تو آپ ضرور پیئے لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا شہد ایٹ کر لیں گے تو یہ بھی بہت زیادہ ہلپفل ہو سکتا ہے گیسٹر کی شوز کو بھی سارٹ آف کرنے میں بہت زیادہ تھا ایمین مجھے یاد ہے کہ جب آپ کو وامیٹ آ رہی ہو وامیٹنگ بہت زیادہ آ رہی ہو تو شہد و نیمو دیا جاتا ہے لوگوں کو کہ آپ شہد و نیمو کا استعمال کرنے تو اسے آپ کی وامیٹ جو ہے اس میں بھی بہتری آتی ہے اچھ سنا اور یہ واقعی بہت ساری ہم نے آپ کو اس کی ٹوٹکے بتا دیا شہد کی بہت سارے فائدے ہیں نین گرم پانی اور شہد کا استعمال اچھ سنا ہم نے آپ کے ساتھ ریسرچو شیئر کر لی لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ اگلی بھی بات کر لیتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ سعودی عرب میں ریبورٹ سرکاری ملازم تائینات کر دیئے گئے اچھ سنا سعودی عربی ٹکنالوجی کی دوڑ میں آگیا آگے ہے اور اس کا ثبوت ہمیں کچھ سوشیل میڈیا پر ملا ہے اور یہ یہ ہے کہ جناب مسنوعی زہانت اور ٹکنالوجی کے استعمال میں سعودی عربی ممالک کی صفت جو ہے اس میں لائن میں آکے کھڑا ہو چکے صف میں اور ٹکنالوجی کی بات کی جائے اور پیشہ ورانہ تربیت کے حوالے سے پہلا روبورٹ جو ہے اس کو تائینات کیا گیا ہے ایک گرمنٹ سیکٹروں میں اور اس کو گزشتہ روز روبورٹ کو اس کی ذمہ داری سوپے جانے کے ساتھ اس کو ملازمت کا کارڈ بھی یعنی کہ جو آپ کا کارڈ ہوتا ہے امپلومنٹ کارڈ وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے اور اس کو جناب ای میل کے ذریعے یہ ایجنس کی خدمات انجام دینے کے ساتھ سب نمائش کے موقع پر جو آنے والے لوگ ہیں ان کو پرپر بریفنگ دینے کے لیے بہت زیادہ اس کو یوٹیلائز کیا جائے گا اس روبورٹ کو اور یہ پہلا روبورٹ ہے جسے سعودی شہریت اور پاسپورٹ بھی جاری کیا گیا ہے اور اس کو جب ملی یہ پاسپورٹ ملا تو اس روبورٹ کا انٹریبیو بھی کیا گیا ہے جس میں میں اس بانے سے سوال کیے جس کو روبورٹ نے اپنی ذہانت کے مطابق ان کا پروپر طور پر جواب بھی دیا تو یعنی کہ روبورٹ جو ہے یہ آپ کے کام بھی کر سکتا ہے اور سرکاری ملازمت کرنا بڑی بات ہے آپ گر سعودی عرب نے اس کو پاسپورٹ اور اپنی نیشنالٹی بھی دے دیا تو یہ بڑی بات ہے تو جناب یہ ہمیں ایک اور ٹکنالوجی کی دنیا سے خبر ملی تھی جو انہیں آپ کے ساتھ شیئر کر لی لیکن انہار اگلی جو ہے جناب چین کے حوالے سے چین میں بات کریں کہ جناب رنگوں اور روشنی بھری ڈیجیٹل نمائش جو ہے وہ ہوئی ہے اور وہ ڈیجیٹل آرٹ کے ذریعے جنگل اور آپشاروں کی چین میں نمائش کی گئے جس نے سب لوگوں کو حیران کر دیا اور یہ آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں تیار کیا جانے والے منفرد جو ڈیجیٹل آرٹ کے نمونوں نے چینیوں کو بہت زیادہ پریشان تو نہیں کیا حیران کیا اور ایک منٹ میں سیکنڈ میں رنگ بدلتے اور ڈیزائن یہ جو ہیں نہایت خوبصورت بھی دکھائے دیئے نمائش میں ڈیجیٹل گارڈن جنگل پھولا اور کرسٹل یونیورس کو بھی پیش کیا گیا اور سائنس اور آرٹ کے انتظار سے جو نمائش تھی یہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے جو ایک توجہ کا مبزول کا آنے میں بہت مددگاہ ثابت ہوئی اور آپ اس جو نمائش ہے اس میں لائٹس کو ایک اپنے موبائل فون سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور ان کے لیے ایک سکیچ ٹاؤن بھی اس نمائش میں بچوں کے لیے بنایا گیا تھا جہاں پر بچے اپنی ڈرائنگ کو 3D میں تبدیل ہوتا بھی دیکھ سکتے تھے تو ٹکنالوجی اور بہت ساری ایسی چیزیں آرٹ دنیا بھر میں بہت زیادہ ملک میں ملتی رہتی ہے اور چین اس چیز میں بہت زیادہ آگے آگے بھی رہتا ہے جناب یہ تو تھی آج کی ہماری تین ریسرچز جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے شہد کے کیا فائدے ہیں شہد کو اب کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اس کا کیا جو حل ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا بھر میں چیز ہو رہی ہے وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ابھی ہم بریک لیں گے بریک کے بعد آج ہر ہوں گے